السلام علیکم پیارے بچوں کیا حال ہے آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حدث و امان میں رکھے آمین بچوں اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گی آپ نے باری باری مجھے ان کے جواب دینے ہوں گے بچوں یہ بتائیے ابھی ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی ہاں ابھی ہم سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں شاباش اچھا یہ بتائیے کہ ہم پڑھنے کے لیے کہاں جاتے ہیں سکول شاباش ہم پڑھائی کے لیے سکول جاتے ہیں اور گھر میں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ہم اپنی خوشی اپنی مرضی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں بچوں ہر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے جس طرح باقی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح گھر کی بھی ضرورت ہوتی ہے گھر یا مکان انسان کی بنیادی ضرورت ہے جس طرح سکول علم حاصل کرنے کی جگہ ہے اسی طرح گھر انسان کو اچھے طریقے سے اپنے عزیزوں کے ساتھ رہنے کے لیے اور ہسی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے جگہ ہے پیارے بچوں اپنے پڑھائی سے پہلے میں آپ کو چند تصویریں دکھاؤں گی آپ نے ان کو غور سے دیکھنا ہے اور پھر ان سے متعلق پوچھے کے سوالوں کے جواب آپ نے دینے ہیں جی بچوں ابھی آپ کے سامنے یہ ایک تصویر ہے یہ کس چیز کی ہے جی ہاں یہ دروازے کی ہے لیکن یہ دروازہ جو ہے یہ کہاں پہ ہوتا ہے کمرے کے اندر ہوتا ہے گھر میں کسی جگہ ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے جی یہ داخلی دروازہ ہے یا مین گیٹ ہے جو گھر کے باہر ہوتا ہے اس دروازے سے آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں یہ مختف رنگوں کا بھی ہو سکتا ہے سفید کالا بھورا یہ آپ کی اپنی مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے جس مرضی سے جس رنگ سے آپ اس کو پسند کریں آپ داخلی دروازہ لگا سکتے ہیں جی یہ کتنی خوبصورت پھول پودے اور درخت نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ کون سی جگہ ہے بھائی یہ ہمارے گھر کا باگیچہ ہے جی ہاں جس میں ہم شام کو کھیلتے بھی ہیں نا دیکھیں رنگ برنگے پھول ہیں ہری ہری خاص ہے اور خوبصورت درخت بھی لگا ہوا ہے اور یہ کتنا ساف ست رہا ہے نا باگیچہ کو ہمیشہ ساف رکھنا چاہیے نا شاباش یہ اب آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ کس جگہ کی ہے جی یہ گیراج کی ہے یہاں پہ ہم اپنی گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں موٹر سائیکل کھڑی کر سکتے ہیں اپنی سائیکلیں کھڑی کر سکتے ہیں تو یہ گیراج ہے اچھا یہ کیا ہے یہ ہے ہمارا سہین جہاں پر خوبصورت رنگ کی کرسیاں بھی پڑی ہوئی ہیں میز بھی ہے اور ساتھ کھر کا باگیچہ بھی ہے جہاں پہ درخت لگے ہوئے ہیں ہری ہری خاص ہے تو یہ کھر کا کونسا حصہ ہے یہ سہین ہے شاباش یہ کونسی جگہ ہے جی ہاں یہاں پہ ایک خوبصورت ٹی وی بھی ہے سوفے بھی پڑے ہوئے ہیں میز پر کچھ کتابیں پڑے ہوئے ہیں تو ہم شام کے وقت یہاں پہ بیٹھ کے ٹی وی پر اپنے مرضی کے کارٹون بھی دیکھتے ہیں نا ہے نا بچو سب اچھے کارٹون دیکھتے ہیں نا غور سے ہاں جی اور امی ابو جو ہیں وہ خبریں سنتے ہیں جی ہاں تو یہ ٹی وی لانچ ہے اس کو ہم بولیں گے ٹی وی لانچ جی ہاں یہ ہے ڈرائنگ روم یا میمانوں کا کمرہ اس کو بیٹھک بھی کہا جاتا ہے بیٹا اور یہ تب تب کھلتی ہے جب کوئی میمان آتے ہیں ورنہ امی بولتی ہے بیٹا آپ گندہ کر دوگے کمرہ یہ میمانوں کا کمرہ ہے اس کو ساف رکھنا ہے جب کبھی میمان آئیں گے تو ہم اس کو کھولیں گے اور میمان جب واپس چلے جاتے ہیں تو پھر امی اس کو ساف ستھرا کر کے دوبارہ سے بند کر دیتی ہے اور یہاں پہ بچوں کو جانے نہیں دیتے کہ آپ لوگ گند آلیں گے جی ہاں یہ کیا ہے جی ہاں آپ کو تصویر سے تو اندازہ ہو گیا ہوگا نا یہ باورچی کھانا ہے یہاں پہ امی آپ سب کے لیے مزیدار کھانے بناتی ہیں اور آپ بھی کبھی کبھی جب بھوک لگتی ہے نا تو رات کو چپکے چپکے سے نوڈلز بناتے ہیں نا جا کے مجھے پتہ ہے کون کون بچہ نوڈلز بناتا ہے ہاں جی دیکھا سب کے ہاتھ کھڑے ہوگے مجھے پتہ چل گئے اور پھر باورچی کھانے میں جب آپ چولا گندہ کرتے ہیں برطن پھیلاتے ہیں تو امی آپ کو ڈانٹی بھی ہے نا کہ بیٹا کچن کو ساف ستھرا رکھنا چاہیے گن نہیں پھیلانا چاہیے جی ہاں واہ جی واہ یہ کتنا خوبصورت خسل خانہ ہے اس میں ٹائلیں بھی لگی ہوئی ہیں اور موہا دھونے کی بھی جگہ ہے اور خوبصورت شیشہ بھی لگا ہوئے جس میں آپ اپنے دیکھ کے دان ساف کرتے ہیں نا سب بچے ہاں جی اس میں آپ اپنے دان ساف کرتے ہیں اور دیکھیں کتنا خوبصورت ٹائلیں بھی لگی ہوئی ہیں سفید رنگ کی اور نیلے رنگ کی شاہ باش اس کو ساف رکھنا ہے آپ نے یہ امی ابو کا کمرہ ہے اور ایک آپ کا اور آپ کے بھائی کا سونے کا کمرہ ہے ٹھیک ہے نا جس میں آپ سب سوتے ہیں یہ ابھی آپ ساری تصویریں ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں کہ یہ ہمارا سہن ہے باغیچہ ہے ٹی وی دیکھنے کی جگہ ہے باورچی کھانا ہے سونے کا کمرہ ہے گراج ہے تو کچھ انتاظہ ہوا ہے یہ سب کون سی جگہ ہیں اور کہاں پہ ہوتی ہیں سکول میں ہوتی ہیں نہیں یہ گھر میں ہوتی ہیں تو کچھ انتاظہ کیا آپ نے کہ آج ہمارا عنوان کیا ہے جی ہاں آج کا عنوان ہے میرا گھر شاہ باش آج کا عنوان کیا ہے میرا گھر ہم پیراگراف نویسی شروع کرنے سے پہلے اس کے امداد الفاظ ان کی مدد سے پیراگراف نویسی لکھنا سیکھیں گے تو سوالات امداد الفاظ کی مدد سے پیراگراف نویسی لکھوانا پیراگراف لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم امداد الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں آپ نے ان امدادی الفاظ کی موجود کی سے پیرا گراف لکھنا سیکھنا ہے سب سے پہلے مقام جگہ یعنی وہ جگہ جہاں پہ آپ کا گھر واقعہ ہے وہ جگہ کون سی ہے کس شہر میں ہے آپ نے سب سے پہلے وہ بتانا ہے پھر آپ نے جو شہر ہے وہ راول پینٹی ہے یا اسلام آباد آپ نے اس کا بتانا ہے پھر کیا آپ کا گھر دو منزلہ ہے اس میں کتنے کمرے اس میں کتنے افراد رہتے ہیں پھر گیراج سہن باورچی خانہ خسل خانہ بیٹھک یا میمانوں کا کمرہ پھر آپ نے گھر کو کیسے سجایا پردے کالین تصویریں بیٹھنے کا کمرہ ساف سترا باغیچہ سلامت رکھے اب آپ سب اپنے اردو کی کاپی نکالیں اپنی کاپی کا صفحہ تیار کریں سب سے پہلے آج کی تاریخ لکھیں جماعت کا کام دن پیراگراف نوی سی انوان میرا گھر بچوں آپ نے امدادی الفاظ کی مدد سے خود پیراگراف لکھنے کی کوشش کرنی ہے اور میں دیکھتی ہوں کون سا بچہ سب سے اچھا پیراگراف لکھے گا پھر میں اس بچے سے وہ پیراگراف سنو گی آپ سب نے خود سے پیراگراف اور ان امدادی الفاظ کے علاوہ بھی اگر آپ امدادی الفاظ لکھنا چاہیں یا استعمال کرنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں اب آپ پیراگراف خود لکھئے میں امید کرتی ہوں آپ سب بچوں نے پیراگراف اچھے سے لکھ لیا ہوگا اب آپ اس انوان کے علاوہ کسی اور انوان پر پیراگراف لکھیں وہ اپنی راگ کاپی پر لکھیں اور اس کی مش کریں شکریہ